موسیقی نہائیت محترم مسلمان بھئیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب برات کی عظمت و فضیلت چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لا تعداد انسان دوزخ سے نجات اور چٹکارہ حاصل کرتے ہیں اس لئے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا کی ہے جو اللہ کی رحمتوں وبرکتوں اور انایتوں کی نویت سعید لے کر آتی ہے شیخ سعید رحم اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ رحمت حق بہانے میں جوید یعنی اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے یہ عظیم اور بابرکت راتیں اللہ کی رحمتوں کے حصول کے بہانے ہی تو ہیں ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے شب برات کا مطلب ہے نجات اور چٹکارے کی رات چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لا تعداد انسان دوزخ سے نجات اور چٹکارہ حاصل کرتے ہیں اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے شب قدر کے بعد یہ رات تمام راتوں سے زیادہ بابرکت رات ہے امام غزالی مکاشفت القلوب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے دو عیدے ہیں اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی دو عید کی راتیں ہیں جن میں سے ایک شب برات ہے اور دوسری شب قدر بہت سی احادیث مبارکہ سے اس بابرکت رات کی عظمت و فضیلت واضح ہوتی ہے تقریباً دس صحابہ کرام سے شب برات کے حوالے سے احادیث مروی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی پندروی رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب افتاب سے لے کر تلو فجر تک آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دوں ہے کوئی مسئبت زدہ کہ اسے آرام دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ یہ اعلان تلو فجر تک فرماتا رہتا ہے باروایت سنن ابی ماجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس رات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبول کا ذکر بھی کیا ہے آپ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ قبرستان میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم در رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم فرمائیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ہاں گئے ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی پندروی رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے باروایت ترمزی قبائل عرب میں قبیلہ بنی کلب سب سے زیادہ بکریہ پالنے کے حوالے سے مشہور تھا اس مقام پر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کا ذکر یہ واضح کرنے کے لئے کیا گیا کہ جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال گناہ ناممکن ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جنہیں احاطہ شمار میں لانا ناممکن ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اس عمر کا ذکر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اس کی رحمت سے محروم رہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ شعبان کی پندروی رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنے قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر مشرک دشمنی رکھنے والے قطع تعلقی کرنے والے کپڑا بطور تکبر لٹکانے والے والدین کے نافرمان اور عادی شراب کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا باروایت شعب الایمان مندرجہ بالا حدیث میں مذکور محروم افراد کے علاوہ دگر احادیث میں ایسے مزید افراد کا ذکر ملتا ہے جو اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں مختلف احادیث سے پتا چلتا ہے کہ تقریباً دس قسم کے افراد ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی ان افراد میں مشرک کے نفرور یعنی اپنے مسلمان بائیوں سے دشمنی رکھنے والا عادی شراب عادی زانی کسی کو ناحق قتل کرنے والا والدین کا نافرمان قطع تعلقی کرنے والا وطور تکبر کپڑا لٹکانے والا اور چغلی کرنے والا شامل ہیں ان تمام احادیث سے اس رات کی عظمت و فضیلت آیا ہے اسی طرح مختلف روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس رات میں انسان کا نام اعمال تبدیل ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر شخص کے پورے سال کے معاملات صحائف کی شکل میں دے دیتا ہے یہاں یہ حقیقت واضح رہے کہ ہماری تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے اس رات میں صرف ایک سال کے امور نافذ کرنے کے لیے صحائف فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی رحمت باری تعالیٰ کے مسحق قرار پائے وہ اعمال جنہیں سرانجام دے کر ہم اس رات کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیچ سکتے ہیں پیش خدمت ہے ایک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے دو باہمی رنجشوں کو ختم کر کے ایک دوسری سے معافی مانگے لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ معافی رسمی نہ ہو کہ ایک میسیج ٹائپ کر کے تمام دوستوں اور رشتداروں کو سینٹ کر دے اور اس خوشفہمی میں مقتلع رہے کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے بلکہ کوشش کرے کہ حتی الامکان احساس ندامت کے ساتھ سب سے انفرادی طور پر مناسب طرقے سے معافی مانگے نمبر تین اپنے والدین سے معافی مانگے اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہد کریں جن کے والدین اس جہا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لئے دعائے مغفرت کریں نمبر چار اس رات میں قبرستان جانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لئے اگر ممکن ہو تو قبرستان جانے کا احتمام کریں نمبر پانچ فقدر و سعیت ذکر و اذکار درود شریف اور تلاوت قرآن کریم کا احتمام کریں تین مرتبہ سورت یاسین اور سات مرتبہ سورت دخان پڑھیں نمبر چھے نوافل کی ادائیگی کا احتمام بھی کریں قیام اللیل کی نیت سے کم از کم آٹھ نوافل ضرور ادا کریں لیکن یہ بات بھی مدنظر رکھیں کہ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازے ہیں تو ان کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے اس لئے اگر آپ کے ذمہ قضا نمازے ہیں تو وہ ادا کریں نمبر سات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے اندرہ شعبان کا روزہ رکھیں نمبر آٹھ پوری امت مسلمہ کے لئے دعا کریں محترم ناظرین اگر ہم سچے دل سے مندرجب علیہ اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے دوستوں اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو برائی کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی چنل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے جزاکرلہ خیرم کثیرہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو موسیقا 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 موسیقا